اسلام علیکم ایویون امید ہے آپ سب لوگ ٹھیک تھاک ہوں گے آج کیسے ویڈیو میں میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گے 9th, 10th, 1st year اور 2nd year کی جو بکس چینج ہوئی ہیں ان کے حوالے سے آپ لوگ کے بکس کیوں چینج کی گئی ہیں نیو بکس کونسی ہوں گی ان کے نیمز کیا ہوں گے چینج ہونے کی ریزن کیا ہے نیو بکس آپ لوگ کو کہاں سے ملیں گی اس کے حوالے سے اجمع تمام ڈیٹیلز آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی 9th, 10th, 1st year اور 2nd year پنجاب بورٹ سے تعلق رکھتے ہیں سٹورنٹس یہ ویڈیو ان کے لیے ہیں جو آپ لوگ کے نیکس یئر ایگزیمز ہوں گے 2024 میں ان چار لوگ کلاسیز کے ان کی یہ بکس نہیں ہوں گی جو اس سال بکس سٹیڈی کروائی گئی ہیں سٹورنٹس کو آپ لوگ کی بکس چینج ہوں گی بکس کے نام آگے میں آپ لوگ کے ساتھ ویڈیو میں شیئر کروں گی اس سے پہلے اگر آپ لوگ نے ابھی تک میرے چینل کا سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں کیونکہ اس طرح کی انفرمیٹیو اور انٹرسٹنگ ویڈیوز میں آپ لوگ کے لیے لاتی رہتی ہوں اس کے علاوہ 9th, 10th, 1st year اور 2nd year اور M.A.M.C کے گیس پیپرز کے لیے بھی آپ چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں آئیے ویڈیو کی طرف چلتے ہیں اچھا جی سکرین پر نوٹیفکیشن آپ لوگ کے سامنے شو ہو رہا ہوگا پنجاب چیئرمنٹ ٹیکس بک بورٹ کی طرف سے یہ نوٹیفکیشن اناؤنس کیا گیا ہے ڈیٹ کون سی ہے جی چوبیس آردوہ دین نوٹیفکیشن آپ لوگوں کا جو ہے جی اناؤنس کیا گیا تھا جس کے اندر کیا لکھا ہوئے تو دا چیئرمن بورٹ آف انٹرمیڈیٹ انٹسکینڈری ایڈوکیشن لاہور ہاں جی نوٹیفکیشن کس بارے میں ہے جی انفرمیشن ریگارڈنگ دا چینج آف میٹرک انٹرمیڈیٹ پارٹ ون پارٹ وو ٹیکسٹ بک فور اکیڈمک سیشن ٹو تھاؤزن ٹونٹی تھری یعنی کہ جو ہے میٹرک اور انٹر کی سٹوڈنٹس کے لیے ہے پارٹ ون اور پارٹ ٹو بہت کے لیے کہ آپ لوگوں کے جو ٹیکسٹ بک ہیں ٹو تھاؤزن ٹونٹی تھری اور ٹو تھاؤزن ٹونٹی فور کی یعنی کہ اب تو آپ لوگ کا ریزلٹ اناؤنس کر دیا گیا ہے لیکن جو آپ لوگ کے نیکس کلاس ہوگی وہ ہاف ہوگی ٹو تھاؤزن ٹونٹی تھری میں اور ہاف لوگ آپ لوگ پڑھیں گے ٹو تھاؤزن ٹونٹی فور میں اور آپ لوگ کے ٹو تھاؤزن ٹونٹی فور میں ایکزیمز لیے جائیں گے ان کے حوالے سے ہیں اگر آپ لوگ دیکھیں تو جو لائن انڈر لائن کی گئی ہے گرین پین سے اس کے اوپر کلیرلی لکھا ہے فولویم ٹیکسٹ بک ہیز بین ریوائزد چینج فور اکیڈمک سیشن ٹو تھاؤزن ٹونٹی تھری اور ٹو تھاؤزن ٹونٹی فور وہ بکس آگے میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی آئیے دیکھتے ہیں جی سٹوڈنٹس یہ اچھا یہ نائن سے لے کے ٹویلتھ کلاس سب سٹوڈنٹس کے لیے آپ لوگ اور سے دیکھ لیں آپ لوگ کے کون کون سی بک چینج ہوئی ہے سب سے پہلے ہے جی سیریل نمبر ون اس کے بعد بکس کا آپشن ہے پھر کلاس کا ہے اور پھر سٹیٹس کا ہے سب سے پہلے جی سیریل نمبر ون پہ ایتھکس بک کے اندر کلاس ہے جی نائن کلاس کی ایتھکس کی بک ہے اور سٹیٹس ہے جی ریوائزڈ اس کو ریوائزڈ کیا گیا ہے یعنی کہ نائن کلاس ایتھکس والوں کی نمبر ٹو پہ ہے جی آرٹس اینڈ موڈل ڈرائنگ اردو میڈیم پلس انگلیش میڈیم UM مطلب اردو میڈیم EM مطلب انگلیش میڈیم یہ بھی نائن کلاس والوں کی ہے یہ آئے گا جی نیو ایڈیشن آئے گا مطلب کچھ وہ ہی ہوگی اس کے علاوہ کچھ زیادہ جو ہے نا اس کے اندر سلیبس انکلیوٹ کیا جائے گا کچھ اس کے اندر سے مائنس کر دیا جائے گا ٹھیک ہو گیا نیو ایڈیشن کا یہ مطلب ہوتا ہے اس کے بعد آ جاتا ہے جی نمبر ٹری ایتھکس اور یہ ٹینت کلاس کے لیے ہے پہلے نائن کلاس کے لیے تھا سٹیٹس ہے جس کا نیو ایڈیشن یعنی کہ اس کے اندر کچھ چیزیں انکلیوٹ کی گئی ہیں اچھا یہ بکس آپ لوگوں کہاں سے ملیں گی یہ بھی آگے میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی اور اس کو اون لائن آپ لوگ کس طرح سے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اس کا میتھرڈ بھی آگے میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی آئیے جی نیکس بک کی طرف چلتے ہیں جو کہ ہمارا نمبر بنتا ہے جی 5 اچھا جی نمبر 5 پہ ہے جی ترجمہ تلقران جیسے کہ آپ لوگ کو پتا ہے لازٹ یئر ہی ترجمہ تلقران کو آپ لوگ کے سلیبس میں ایڈ کیا گیا تھا جو کہ بہت ہی اچھا ڈیسیزن تھا ترجمہ تلقران بہت ضروری ہے آپ سب سٹیورنٹ کے لئے اچھا جی ترجمہ تلقران ٹینتھ کلاس والے جو سٹیورنٹس ہیں اس کے اندر نیو ایڈیشن کیا گیا ہے پچھلے سال ہی آیا تھا کچھ اس کے اندر کوٹس آپ لوگوں کا انکلیوڈ تھا لیکن اس سال سے آپ لوگوں کا جو ہے اس کے اندر اور سلیبس انکلیوڈ کیا جائے گا سکس کے نمبر پہ ہے جو اردو قائدو انشا اچھا جی یہ ہے نائنٹھ اور ٹینٹھ دونوں کے لئے پہلے نائنٹھ اور ٹینٹھ الگ لگ تھا اب اس کے اندر لکھا گیا نائنٹھ اور ٹینٹھ تو اور ریوائزڈ اڈیشن ہوگا مطلب اس کے اندر اور کچھ چیزیں بھی انکلیوڈ کی جائیں گی کچھ پرانی ہوں گی کچھ نیو آئیں گی ٹھیک ہو گیا نیکس ہے جی نمبر سیون پہ نمبر سیون پہ ہمارے پاس انگلیش گرائیمر اینڈ کمپوزیشن بہت امپورٹنٹ ہے یہ سبجیکٹ آپ لوگوں کا اچھا جی گرائیمر کے اندر ہے جی بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں بہت ساری چیزیں آپ لوگ کے کلاس لیول کے حساب سے آپ لوگوں کے بک کے اندر انکلیوڈ کیا جاتا ہے اچھا یہ جو ہے نا آپ لوگ کا انگلیش گرائیمر اینڈ کمپوزیشن نائنٹھ اور ٹین دونوں کے لیے ہے اور اس کے اندر بھی آپ لوگ کا سلیبس انکلیوڈ کیا گیا ہے اچھا جی اب باری آ جاتی ہے جی فرسٹ یور اور سیکنڈ ڈیئر کی تو یہاں پہ ایٹ نمبر ہے پہ ہے جی ایتھکس اور کلاس الیونتھ کے لیے ہے اور یہ بھی ریوائز کیا گیا اچھا ایتھکس نائنٹھ کا بھی چینج ہے ٹینٹھ کا بھی چینج ہے اور فرسٹ یور کا بھی چینج ہے آگے ہم دیکھیں گے ٹویلتھ کے کون کون سے چینج کیا گئے ہیں ایتھکس جو ہے آپ لوگوں کی وہ چینج کی گئی ہے اچھا اگر یہ میں آپ لوگوں کو کو بتاؤں ایتھکس اسلامیات کی جگہ ہوتی ہے کچھ سٹوڈنٹس کی ہوتی ہے اسلامیات اور کچھ کی ہوتی ہے جن سٹوڈنٹس نے نون مسلم ہوتے ہیں وہ ایتھکس رکھ لیتے ہیں یا دوسرے بھی رکھ سکتے ہیں اس سے کوئی بھی ایسا ایشو نہیں ہوتا اچھا جن نائنٹھ نمبر پر آ جاتا ہے جی ترجمہ تلقران پہلے تھا آپ لوگوں ترجمہ تلقران ٹینٹھ کے لیے اب ٹویلف کے لیے ہے تو اس کے اندر بھی نیو ایڈیشن ہوگا اور یہ ٹویلف کلاس کے سٹوڈنٹس کے لیے ہے نمبر ٹین پہ آ جاتا ہے جی ہمارے پاس سبجیکٹ ہے پاک سٹیڈی ٹویلف کلاس کے لیے ری ریوائز کیا گیا ہے مطلب یہ بھی ریوائز ہوگا آپ کا ٹویلف کلاس کی مطالعہ پاکستان الیونت کلاس کی ایتھکس اور سوری الیونت نمبر پہ ایتھکس ہے اور آپ لوگوں کا جو ہے کلاس بنتی ہے ریوائز کیا گیا ہے یعنی کہ ایتھکس چاروں کلاسز کی آپ لوگ کے ریوائز ہوئی ہے اس کے بعد لاس پہ آ جاتا ہے جی آپ لوگوں کا نمبر ٹویلف انگلیش گرائیمر اینڈ کمپوزیشن اچھا پہلے بھی انگلیش گرائیمر اینڈ کمپوزیشن آ چکا ہے لیکن وہ نائنٹھ اور ٹینٹھ کے لیے تھا انگلیش گرائیمر اینڈ کمپوزیشن اب آیا جی الیونت اور ٹویلف دونوں کے لیے یعنی کہ یہ نائنٹھ کا بھی چینج ہے ٹینٹھ کا بھی الیونت کا بھی اور ٹویلف کا بھی اس کے اندر بھی آپ لوگوں کا نیو ایڈیشن آئے گا آپ لوگوں نے پرانی بکس سے بلکل بھی تیاری نہیں کرنی اب آپ لوگوں کی نیو بکس ہوں گے اس سے تیاری کرنے کا بلکل بھی کوئی فائدہ نہیں ہے اچھا جی یہ آپ لوگوں کے ٹویلف سبجیکٹس تھے جو کہ آپ لوگوں کے چینج کیے گئے ہیں ڈیفرنٹ کلاسز کے تو آپ لوگوں نے یہ نیو بکس لینی ہے اور پرانی سے لوگوں نے بلکل بھی پرپریشن نہیں کرنی کچھ سٹورنٹس ہوتے ہیں جو کلاسز سٹارٹ ہونے سے پہلے ہی جو ہے ایکزیمز کی پرپریشن کرتے ہیں یا کلاسز آگے نکلنے کے لیے تو چھٹیاں ویس نہیں کرتے اور وہ آپ لوگوں کی جو سٹیڈی کو کنٹینیو رکھتے ہیں تو وہ لوگ نیو بکس سے تیاری کریں پرانی بکس سے تیاری کرنے کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہے کیونکہ آپ لوگوں کے پیپرز اس میں سے نہیں بنیں گے اچھا اگر میں نیچے دکھاؤں نا آپ لوگوں کو تو یہاں پہ دیکھیں ویچ سگنیچر یہ نوٹیفکیشن میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شو کیا ہے اس میں کوئی بھی فیک نہیں ہے کچھ سٹیڈنٹس کے میسیجز آ رہے ہوتے ہیں نیچے میم فیک ہے فیک ہے فیک ہے میٹا آپ لوگ پہلے جو انہیں کنفرمیشن کیا کریں اس کے بعد آکے کسی بھی یوٹیوبر کے میں یہ نہیں کہہ رہی ہی میری کسی بھی یوٹیوبر کی ویڈیو کے نیچے آپ لوگ فیک فیک کرنے سے پہلے آپ لوگ کم سے کم اپنی انفرمیشن کو کریکٹ کیا کریں کیونکہ وہ ان کی محنت ہوتی ہے اور وہ کچھ نہ کچھ ان کے پاس انفرمیشن ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ آپ لوگوں کے ساتھ انفرمیشن شیئر کرتے ہیں ٹھیک ہوگی امید ہے آپ لوگوں کو بات کی سمجھ آگئی ہوگی اس کے علاوہ کوئی بھی کوششن ہوں آپ لوگ کمنٹ سیکشن میں بھی پوچھ سکتے ہیں اور مزید گیس پیپرز کے لیے پاس پیپرز کے لیے اور جن سرون کے سیکنڈ اینوال اگزیمز ہونے والے ہیں وہ گیس پیپرز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جو آپ انفرمیشنز بھی میں شیئر کرتی رہتی ہوں امید ہے آپ لوگ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہوگی تو لائک اور سبسکرائب لازمی کر لیجئے گا ملتے ہیں جی اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ